سورہِ بقرہ سے ایک مختصر سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں فرمایا اللہ کہتا ہے ہم نے جن کو قرآن نامی کتاب عطا کی ہے جنہیں قرآن عطا ہوا ہے جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں سیکھا نہیں وہی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں میں یہ رمال امجد کو عطا کر دوں اس کی مرضی جو کرے پاس رکھے کسی کو دے دے تو اب کچھ لوگ تو ہیں ایسے جنہیں قرآن عطا ہوا ہے اللہ نے نام نہیں لیا آیت میں فی الحال میں بھی نہیں لے رہا یہ بچے فیصلہ کریں گے کہ کن کو عطا ہوا ہے یہ بھی قرآن سے ہی عزت شاہ پوچھتے ہیں سورہ فاطر تیرے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے جو خود مصطفیٰ ہے اس سے کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ بندوں پر سلام کر کیوں؟ اسی صورت میں ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے قرآن کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا جن پر حضرہ آمیر امجد رسول نے سلام کرنا ہے وہ ہے قرآن کے وارث اور آمیری انگلی پکڑ جب یہ آیت نازل ہوئی مسجد جاتے ہوئے بھی واپس آتے ہوئے بھی رسول بیٹی کی تحلیز پر رکھے کہتا ہے السلام علیکم یا احلوہ اتنبو اب تو بات کھول نہیں گئی یہ ہے قرآن کے وارث یہی حق تلاوت ادا کرتے ہیں رسول کے بارے میں تو نہ کوئی شبہ نہ اختلاف کہ وہ مالک ہے قرآن کا جو کہتے ہوئے جارہا قرآن جو ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہے تیرے میرے ترکے میں کوٹھیاں بنگلے کاریں زمینیں رسول کے ترکے میں قرآن میں پوری حدیث پڑھتا ہوں رسول فرماتے ہیں حضر کا میں تین حرمت والی چیزیں تم میں ترکے کے طور پر چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن میرے ترکے میں قعبہ میرے ترکے میں میری آل میرے ترکے میں قرآن اور قعبہ تو ہے رسول کا ترکہ وارس کون ہیں آمیر کہہ رہا ہے کہ آل نبی وارس ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے میں نسارے بولو گے تو آگے بولوں گا اس کی آل وارس فرمات بری طرح گئے ہو مولانا یہ مان دو لیا انہوں نے کہ رسول کے وارس اس کی آل جس نے بھاگنا ہے بھاگ لے قرآن ہے ترکہ علی اور اولاد علی ہے وارس قعبہ ہے ترکہ علی اور اولاد علی ہے وارس جن کے ترکے کو سجدہ کرتا ہے وارس تیری نماز میں کیوں نہیں آسکے یہ ہیں وارس قرآن کے یہی گھر تلاوت کا حق ادا کرتا ہے اللہ اکبر کیسا قرآن پڑھا تیرے رسول نے مشیت کو جھومنا پڑھتا تھا جب رسول قرآن پڑھتے تھے میں نے کہا جب رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے مشیت کو جھومنا پڑھتا تھا اور علی کے موں میں تو زبان ہی اللہ کی ہے مخلوق کی زبان میں یہ ہنر ہو سکتا ہے کہ ایک رکاب سے دوسری تاک قرآن ختم کر ڈالے لسان اللہ ہے تو ایسا فن ہے جب تیری مخدومہ قرآن پڑھتی ہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حرور مسلح چھوڑ دیتی ہیں فرشتیں تصویر رکھ لیتے ہیں سب گوش بار آباز کہ حقیقت قرآن قرآن کیا پڑھ رہی ہے تیرے مولا حسن نے حدیری بیٹے ایسا قرآن پڑھا دیکھو کنان کا جمال مشہور تھا جہاں کہ یوسف تھے اور مصر کی قرآن اور تلاوت آج بھی دنیا میں مانی جاتی ہے نا کنان اور مصر کے لوگ اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے حج پہ تیرے مولا حسن اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے مجھے بدول کی چادر کی قسم میں نے یہی پڑھا اونٹ بٹھانے کا ہوش کسی کو انہیں رہا اوپر سے گرتے رہے یا رسول اللہ بے دل کے دل میں رہتا ہے تو کان پڑھے گا تیرے جیسا قرآن تُو نے کلام الہی کی لڑیاں پر ہو دیں یا علی تُو نے لسان اللہ کا لقب حاصل کیا گویا زبانِ بے زبانی سے وہ پڑھتا رہا اور میری مخدمہ تیری تلاوت تو ہے ہی مشیعت کا بولنا میرے مولا حسن تُو نے تو قرآن سے خراج لیا لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ بادشاہوں کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب نے زندگی میں قرآن پڑھا میرے حسین نے نیدے پر علامہ سید نبی الحسنی نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے ذہن میں رکھو نا نیدے پر حسین قرآن پڑھا ہے انہوں نے سلطانِ کربلا سے مخاطب ہو کے ایک جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اے حسین تیرے بابا کی ولایت کی روشنی پہلے بھی مدہم کوئی نہیں کر سکا لیکن اب تو قیامت تک اس روشنی کو کوئی مدہم کار ہی نہیں سکتا جب سے تُو نے نیزے کے گلدستے پر ولایت کی ازام دی ہے کربلا سے شام در جب بھی حسین نے قرآن پڑھا سورہ کحف کی تلاوت کی کیوں؟ ہر سورت نہیں آتی یہ تو وہ خاندان ہے جو نادل ہونے سے پہلے قرآن پڑھتا ہے بیر نادل سلطان تو پھر سورہ کحف کیوں پڑھتا ہے؟ ذہن میں رکھ لو رسول پر تو ویسے بھی کسی کو اختلاف نہیں اور اس کے نام کی سورت بھی ہے قرآن میں سورہ محمد باقی بادشاہوں کے ظاہری نام میں سورت نہیں اللہ نے غیبی بندوبست کیے ہیں اور اس کا طریقہ میار یہ ہے کہ جو سورت جس معصوم سے منصوب ہے اس سورت کی اللہ نے آیتیں بھی اتنی رکھی ہیں جتنا اس معصوم کے نام کے عدد ہیں کربلا والے کے نام کے عدد ہیں صاحب سلطان ایک سو اٹھائیس جیتے رہو اور سورہ نحل کی اللہ نے آیتیں ایک سو اٹھائیس بھیجی ہیں زمینوں پہ تم اسے سورہ نحل کہتے ہو آسمانوں پہ یہ سورت الحسین ہے مولانا حسن کے عدد کتنے ہیں؟ ایک سو اٹھارہ اور مولانا سورہ مومنون کی آیتیں اللہ نے ایک سو اٹھارہ بھیجی یہ سورت الحسن ہے بطول پاک کے نام پاک کے عدد ہیں 135 سورہ تاہا کی آیتیں اللہ نے بھیجی ہیں 135 اور نجف والے کے نام کے عدد ہیں 110 سورہ کحف کی آیتیں 110 یعنی باطل میں یہ سورہ علی ہے اور حسین نے جہاں پڑھی سورہ کحف پڑھی علی والی صورت بابا والی صورت ہم جیسے پہ علموں کو درس دیا ہے حسین نے دیکھو میں ریت نہیں خود امام ہوں میں محجوج نہیں میں خود حجت ہوں میں مولی علیہ نہیں خود مولا ہوں علی جیسا امام ہوں میرا گزارہ علی کی بلایت کے بغیر نہیں کسی عام بشر کا گزارہ کربلا سے شام جاتے ہوئے ایک شہر آتا ہے کن سرین کن سرین اس شہر سے کافلہ گزر رہا تھا پہاڑی پہ سومیہ تھا سومیہ سمجھتے ہو گر جا گر جا تھا بتا ہے نا کس کا ہوتا ہے عیسائیوں کا شاد باش وہی گر جا تھا نیزے پہ تیرا مالا قرآن پڑھ رہا تھا راہب کی وہ جب پادری تھا پیر نا دے سلطان بڑا پوپ اس کا سومیہ کا گر جا کا اس نے دیکھا ہاں نیزے پہ سڑھیاں اترا نیزے کے سامنے آکے اس کے موز سے جملہ نکلا حضرت جہاں بیٹھے ہو خریدنا کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے زندگی میں کوئی خطیب نہیں دیکھا جو نیزے کے ممبر پہ خطابت کرے کہتے ہیں اللہ جب توجب ہے یہ تک اللہ مبلی سان دونر ریاتے بلا جنان کہتے ہیں صرف زبان سے بول رہا ہے نہ پھے پڑا ساتھ ہے نہ دل ساتھ ہے اب دیکھیں ہم ایک لفظ بھی بولتے ہیں امجد کیسے بولتے ہیں دل ارادہ کرتا ہے میں سمائے کہتا ہوں توجہ اسی ایک لفظ کے لیے پتہ کیا ہوتا ہے پہلے دل ارادہ کرتا ہے پھے پھڑے سے کہتا ہے پھے پھڑے میں ہوا بھرتی ہے ہوا اس نرخرے میں آتی ہے یہ لہوات سے ٹکراتا ہے اس ہوا کو لہوات حلق سے حلق لب اور زبان سے کہتا ہے لفظ بنا پھے پھڑا نہ ہو بھی نادر ستان نہیں بولا جا سکتا دل نہ ہو نہیں بولا جا سکتا پادری حیران ہے یہ تک اللہ مبلی سان بلا ریاتن بلا جنان نہ پھے پھے پڑا ساتھ ہے نہ دل ساتھ ہے صرف لبان سے بولے چلے جا رہے ہیں سر اٹھانا کہتے ہیں مسیح وربل وحق کے لازرہ حضرہ کہتے ہیں جناب مریم کو عیسائی حضرہ کے معنی ہے خواری وہ کہتے ہیں مریم کے حق کی قسم یہ تو مسیح ہے وہ عیسیٰ کو ابناللہ کہتے ہیں یا نہیں اللہ کا بیٹا یعنی ایک غیر مسلم بھی یہ مان رہا ہے جو نیلے پہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ بحشر نہیں ہو سکتا یہی جملے اپنے دور کے علی نے سنے سجاد کا نام علی ہے نا تو اسی لئے میں نے کہا اپنے دمانے کے علی نے سنے رہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی میرے مولا نے فرمایا ماں کلتا کیا کہا ہے تو نے کہتے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے یہ مسیح کر سکتا ہے میں نے کہا ہے مریم کے حق کی قسم یہ عیسیٰ مسیح ہے اب جو تیرے مولا سجاد نے کہا فرمایا آئی سے پھر مسیح نہ کہنا کیوں سجاد کہتے ہیں مسیح ہوکا حسین کے قرآن پڑھنے کے جو اثرار ہیں دمانا انہی کو یہ سمجھ لینا مرنہ علماء کو مغالقہ لگا ہوا ہے میں عمام کی بات نہیں کر رہا کہ حسین نے قرآن پڑھ کے ثبوت دیا کہ میں زندہ ہوں اے عقل کی علاج کرو دبا کرو عقل کی زندگی کا ثبوت دینا تھا تو صرف اتنے کہہ دیتے میں بے گناہ شہید ہوں لوگ دیکھ لیتے بول رہا ہے زندہ ہے قرآن پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا آخر مجھا کیا ہے میں نے پوچھا قدیری سلطان کربلا سے میرے شہنشاہ میرے آقا میرے مالک میرے مولا زندگی کا ثبوت دینا تھا کوئی ایک آج جملہ بول دیا ہوتا یا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب جاہل نبن میں بتا رہا ہوں زمانے کو جب ہم مرنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں زندگی میں ہزیان بول سکتے ہیں یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ تیرے اس شہنشاہ نے کربلا والے نے کسی کا دودھ نہیں پیا اور مجھے امر یہ بھی یاد ہے خیزر کھان یاد ہوگا میں نے ایک مجلس میں بتایا اور پھر شیعوں کو اطراز ہو گیا کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ حسین نے تو بطول کا دودھ بھی نہیں پیا اب دیکھنا ابھی کی چیزوں پر سوال یہ لگا ہے اور بھائی اس میں علتیں اتنی ہیں جتنے تیرے مولا علی کے نام کے عدد ہیں اے یاد رکھ لو ہڈیاں رگیں پٹھے بھیجا لما یہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے گوشت تمہیں آگئی ہے خون بال کھال باریک شریعانیں ماں کی طرف سے ہوتی ہیں خون بنتا ہے ماں کے دودھ سے اور اللہ کو پتا تھا اس نے زمین کربلا پہ پہنا ہے اس کی غیرت نے گوارہ ہی نہیں گیا آکے بطول کر اور ایک علت کا دیری اور یہ ہے اصل میں ایسا ہوا تھا حمجت کہ تیرے مولا حسن کی آمد آمد تھی دنیا میں تو رسول نے کہا کہ یہ میرا بیٹا آئے نا جب دنیا میں جب تک میں گھر نہ ہوں اسے دودھ نہیں پلانا فطرت ہے بچے کی رونا آئی تک کہ بچے ہنستے ہوئی بھی آیا بھلا بھلا میں نے تو اسی سے مسئلہ سمجھا کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سنوری ہم آیاتے نا فیل آفاکے وقفی انفرز ہم اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی نشانیاں آفاک میں بھی دکھائیں تمہاری اپنے نفسوں میں جانوں میں بھی تو میں نے اسی نفس سے دیکھا میں نے دیکھا بچہ جو بھی ہے مسلم کا ہے کافر کا ہے یہودی کا ہے سکھ کا ہے عیسائی کا ہے مجوسی کا ہے گبر کا ہے ترسہ کا ہے آتش پراز کا جس کا بھی ہے آتا روتے ہوئے ہیں میں سمجھ گیا کہ جب اللہ پیدائشی ازادار بنا رہا ہے قنیزوں کا دل پسیجہ انہوں نے بی بی کی منت کی جب یہ کریم خاندان ہے سوالی کا سوال بھی تو خالی نہیں نہیں مور سکتے بی بی نے دودھ پلا دیا پلا دیا رسول آگے آتے ہی رسول نے دائیں بہن دیکھا پرمایا پلا دیا نا دودھ رو رہا تھا دائیںوں نے منت کی پلا دیا پرمایا میں کچھ چاہتا تھا وہ کچھ اور چاہتا ہے میں چاہتا تھا امامت حسن کی نسل میں رہے وہ چاہتا ہے حسین کی نسل پرمایا میں لواب چسوانا چاہتا تھا تھا کہ امامت حسن کی نسل میں ہو اب میں کہہ رہا ہوں ہمارے بچے عام دنیاوی بچے نہیں میں سال گھر نہ ہوں حسین کو دودھ نہیں پلانا ہاں پر کتابیں اصول ہے کافی سے کوئی بڑی کتاب تیرے مذہبے شیعہ میں ہے اس تک میں موجود ہیں کہ حسین نے کسی کا دودھ نہیں پیا ماں تک کا نہیں پیا یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول آتے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھاتے اپنی دبان حسین کے موں میں دے دیتے حسین یوں چوسنا شروع کر دیتے جیسے شہدت دودھ پی رہا ہو نابت اللہمہم اللہم رسول اللہ ودمہم دم رسول اللہ حسین کا گوشت رسول کے گوشت سے بنا حسین کا خون جوہر محمدی سے بنا تھوڑا سا پیچھے چلیں اس واقعے کے تھوڑا سا پیچھے کابے تک چلو میرے ساتھ پہنچ گئے سولہ رجب ہے تیس آمل فیل ہے دست نبوت پہ ید اللہ ہے تے قرآن کے ہاتھوں پہ بھی ناظر سلطان بولتا ہوا قرآن ہے رسول نے زبان علی کے موں میں دی علی نے چوسنا شروع کی اب علی نے زبان چوسی رسول کی ایک دفعہ حسین نے چوسی سات سو بیس دن دو سال حسین کو زبان چوسوائیے رسول نے کیونکہ قرآن کہتا ہے بلوالدہ تو یرزینہ اولادہنہ حولائنے کاملین بچے کو دو سال کامل دو سال پورے دودھ پلاو شریعت کا مالک ہے رسول چہرے رسالت سے رضاعت کی پورے دو سال اور تین سا ساٹھ دن کا ہوتا ہے نا سال تو دو سال کے کتنے ہوئے سات سا بیس ہوئے نا تو یہی کوئی کچھ تو میں نے کہا ہے اب ذرا دیکھو دو تین فرق سن لو زیادہ نہیں تکلیف دوں گا جس نے ایک بار زبان چوسی رسول کی اس نے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ دیا آنے سے بھی پہلے ابھی قرآن آنے میں دس سال دیر تھی علی نے پڑھا کے نہیں ممبر سے پھر نادر دان کہا کرتا تھا اکثر میرا شاہ نجف مولا سلونی ہاظا لعاب رسول اللہ سوال کرم مجد سے یہ رسول کا لعاب بول رہا ہے کیوں کہتا ہے میرا شہن شاہ یہ ہاظا لعاب رسول اللہ اور اچھا سلونی میرا دیری پھر پہلو کتنے ہیں کبھی کہتا ہے سلونی غیب کے اصرار پوچھو کبھی کہتا ہے سلونی ام مادون العرش ما بلائے عرش کی باتیں پوچھو کبھی کہتا ہے سلونی ما عش ہے تم جو چاہے پوچھو اور یہاں کبھارو پھر کہتا ہے ہاظا لعاب رسول اللہ یہ رسول کا لعاب ہے اصل میں ہم جیسوں کو علی بتا یہ رہا ہے کہ جو کائنات میں میں نے علم پھیلایا یہ تو لعاب ہے میرا علم ابھی باندھے تو اب دیکھو جس نے ایک بار دبان چوسی اس نے نادل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا اور جس نے سات سو بیس دن چوسی اس کا ہاں کہے نا کہ وہ لے دے پہ پڑھیں آج کے دن کا مقصد لو جاؤ علی نے ایک دفعہ چوسی حسین نے سات سو بیس دفعہ جس نے ایک دفعہ چوسی اس سے زیلب یمانی نے پوچھا ابن ابھی طالب حل رائطہ رب بک اے ابو طالب کے بیٹے تو نے اپنے رب کو دیکھا تو نے اپنے رب کو دیکھا جن ہی تنا روشن نہیں جتنا علی کا جواب روشن ہے کوئی انکار کاری نہیں سکتا لسان اللہ کے تیور میں تلخی کھلی چہرہ ذل جلال پہ سرخی آئی فرما جسے میں نے دیکھا نہ ہو اس کا سجدہ کیسے کروں اس جملے سے سمجھ میں کیا آیا ہے بے بطن مگر علی سے نہیں چھپتا بے بطن ہے اللہ بطن نہیں رکھتا علی سے کیوں نہیں چھپتا اب دیکھو نا یہ میرا بطن لباس کے اندر ہے نا آپ کو تو نہیں پتا کیسا ہے مگر مجھے تو پتا ہے نا میرا جو بطن ہے چونکہ علی اس کا بطن ہے ہے بے بطن اپنے بطن سے نہیں چھپتا یہ وہ ہے جھنگ والو جس نے ایک دفعہ دبان چوسی رسول کی حسین نے چوسی 720 دن پہاڑ ہے بلکہ پہاڑ بھی تنکا ہے خضر خان جو جمعہ میں دینے لگا ہوں اپنے سامین کو جس نے ایک دفعہ محمد کی دبان چوسی وہ کہتا ہے وہ مجھ سے نہیں چھپتا اور جس نے 720 دفعہ چوسی وہ اسے کہتا ہے ٹیلے پہ آجا ایک دفعہ والا کہتا ہے مجھ سے چھپ نہیں سکتا دو سال سے اس نے والا کہتا ہے اگر میرا محبوب ہے تو آجا جو اسے دیکھے والی ہوتا ہے جو اسے بلالے وہ حسین ہوتا ہے اور یہاں تک تو جنگ والو تاثیر ہے لعابے رسالت کی حسینیت ابھی آگے ہے وہ تمہیں قیامت کے دن پتا چلے گا علی سے وہ نہیں چھپتا اس مقام تک علی کیسے پہنچا بظاہر علی کو یوں فنا ہونا پڑا ہے اس کی ذات میں کہ تیر لگ جائے پاؤں میں سجدے میں کھینچ لیا جائے علی کو پتا ہی نہیں چلتا اور حسین یوں فنا ہوا ہے اس میں تلوار پہ تلوار لگے حسین مسکراتا جاتا ہے کہتا ہے یہ تم مجھے زخم نہیں لگا رہے اس کے حمد کے لیے ایک نیا مو بنا رہے ہو ایک اور مو بن گیا ہے اس کی حمد کی خاطر یہی تو جائے برنادر حسین بارہ کوششیں کی ہیں اللہ نے حسین امتحان روک دے روک دے روک دے ابھی میرے بھائی نے ربائی بھی پڑی تھی وہ کہتا رہا حسین بس کر یہی تو ہے بارہ کوششیں کی جبریل کو بھیجا حسین نے دیکھا ہی نہیں زردائیل کو بھیجا آنکھی نہیں کھولی اسماعیل فرشتوں کو بھیجا سنے ہی نہیں اللہ نے فطرس سے کہا تو آسمانوں پہ اڑتا ہے اور بڑے ناز کر کے کہتا ہے انا عطیق الحسین مجھ جیسا کون ہے میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں تو جا یہ آیا سار اٹھایا جب ہی نے باہدت مکین کبز الفقار سے فرمایا فطرس تیرا دل نہیں توڑا میں نے میرے اور اس کے عشق کے بیچ میں ماتانہ ورنہ پس جاؤگے فرمایا آخر میں اللہ نے ایک سبز رنگ کا نوری کاغذ بھیجا جو آرچ سے اترا حسین نے دیکھا لکھا تھا یا حسین مہتم نا علیکل موت حسین ہم نے کوئی موت کا حتمی فیصلہ نہیں کر رکھا تیرے لیے روک دے امتحان تیرے مرتبے میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی حسین نے رکعہ باپر سورا دیا فرمایا میں جانتا ہوں انہا کلاتو تخلف علمیات تو وعدہ خلاف نہیں ہے لیکن یہ جو تیرے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے روحیں ہوا میں دیکھ رہی ہیں یہ تو دل میں سوچیں گے حسین نے ریایت کا اہدا لیا میں ریایت نہیں لینا چاہتا میں اپنا استحقاق ثابت کروں گا بہتر دیکھے بیٹھا ہوں اکبر کا داغ میرے کلیجے پر ہے عباس کا زخم میرے دل پر ہے ہاں آزمانہ ہے ان کو دوبارہ زندہ کر دے میں دوبارہ کٹوا دوں گا ساتھ کے پاپوشے علی چار ست نظر پر ہو جائے مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پر آنے ہو جائے